اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے دوستو ایک ہندو بچے نے پنڈیت سے پوچھا کہ پنڈیت جی کیا آپ نے بھگوان دیکھا ہے پنڈیت نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیا پنڈیت سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں اور اسی بارے میں ڈاکٹر زاکر نائے کبھی بہت بہترین سا بیان ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں گروہ جی آپ نے بھگوان کو دیکھا ہے ہاں دیکھا ہے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے بھگوان کو تو بولو آگے بولو میں تھوڑا نروس ہوں نہیں آپ کو بھی دیکھا سکتا ہوں ہاں وہ دیکھاؤ یہی پوچھنا تھا آپ کو دیکھاؤں ہاں ٹھیک ہے کون سے بھگوان کو ارثات آپ کی سردھا کن میں ہے رام جی میں رکھتے ہیں بھگوان شریف کرشنا میں رکھتے ہیں بھگوان شریف کرشنا کو دیکھنا چاہیں گے ابھی اندر آنا گوری گوپال بھگوان بیٹھے ہیں دیکھ لینا اپنی آنکھوں سے ٹھیک ہے ابھی مایک دے دو بچے کو بات کر لیں بچے سے کھڑے ہو جا بیٹا بات کر لو سب مییا او میری ماں بیٹھ جاؤ رکھو سب بیٹھ جائیے ابھی آنا اندر درشن کر لینا گوری گوپال بھگوان کا درشن کیا آپ نے ہاں تو وہ بھگوان نہیں ہے کیا ہاں ہے پھر آپ سے ایک اور سوال ہاں دوسرا بھی کرنا تیسرا بھی کرنا پہلے ایک کا پراپر اکتر لے لو بیٹا آپ نے ہم سے پوچھا آپ نے بھگوان کو دیکھا ہے صرف ہم نے نہیں آپ نے بھی بھگوان کو دیکھا ہے پھر کتنا ہے کہ آپ دیکھ کر وشواس نہیں کرتے ہم وشواس کرتے ہیں ہم نے بھی گوری گوپال بھگوان جی کو دیکھا آپ نے بھی دیکھا بیہاری جی کو آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا تو آپ بیہاری جی کا درسن کیا کیا کی نہیں بیٹا دوسرا کوششن یہ ہے پہلے بتاؤ بیہاری جی کا درسن کیا کیا کی نہیں آپ ہاں کر لیا تو پھر وہ کون ہے بھگوان پھر آپ نے کیوں کہا کی آپ نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا بھگوان کو ہاں ہاں یدی اور آپ کو بات کرنی ہے بھگوان سے تو میں بات بھی کرا سکتا ہوں بات کراؤ کراؤں گا جیسا میں کہوں گا ویسا آپ کو کرنا پڑے گا میں نے جائپور کے ایک اچھا میں یہ پورا پروسس بتایا تھا کہ آپ بھگوان سے بات کرنے کے ایک چھک ہیں تو آپ کو بھگوان بات بھی کریں گے ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہے راتری کو سونے سے پہلے بھگوان سے روچ کہنا ہے شری کرشنا بولو شری کرشنا شرنا مم شرنا مم ہے پربو آج مجھے سپنے میں اپنا درسن دیجئے روچ بھگوان شری کرشنا سے پرارتنا کرنا ہے پربو آج مجھے آپ کا درسن کرنا ہے آج مجھے آپ سے بات کرنی ہے روچ بھگوان کو کہہ کر کے سوئیے ایک نا ایک دن سپنے میں بہت جلدی آکر کے تھاکور جی آپ سے بات بھی کریں گے ٹھیک ہے نمشکار ڈاکٹر جھاکیر نائک صاحب کو میرا سادر نمشکار اور آیا ہوئے سبھی مسلم بھائی نون مسلم بھائی سبھی کو میرا نمشکار سب سے میرا سوال یہ ہے کہ عشور اللہ گوڑ جو پرم ستہ ہے وہ کسی جات مجھب بھیش کسی اسثل کا محتاب نہیں ہے وہ زرے زرے میں ہے کہتے ہیں ہندو بھی کہتے ہیں کہ عشور کن کن میں ہے میری عمر ویسے تو ابھی 49 کی ہے لیکن میں ایک سکول میں داخلہ لیا ہوں جس میں اب میں بڑا ششو کا گرہنڈ کر رہا ہوں بڑا ششو میں ہوں تو وہاں پر اس خدا کا جکر بھی کیا گیا اور اس کا درشن بھی کرائے گیا کہتے ہیں کسی کسی کا محتاب نہیں ہے سوال یہی ہے جو ہمیں عشور کے بارے میں بتایا گیا ہے تو عشور یہاں پر موجود ہے اور ڈاکٹر جھاکر صاحب اسے دکھا سکتے ہیں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ان کی عمر 49 years کی ہے اور اس نے ابھی ابھی داخلہ لیا ہے اور اسے پتا لگا ہے کہ عشور مہانے اور عشور زرے زرے میں موجود ہے اور وہ سچ کہتا ہے طاقتورے اکثر چیزیں آپ نے جو عشور کے بارے میں کہی ہے کافی حد تک سہی ہے لیکن اس میں کچھ ملاوٹ تھی آپ کی ہندو فلوسفی کی اور اسلام کی ملاوٹ تھی آپ نے کہا کہ عشور یہاں موجود ہے سب جگہ موجود ہے اور اگر موجود ہے تو دکھا سکتے ہیں کہ نہیں یہ ہندو فلوسفی ہے کہ عشور ساری جگہ موجود ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عشور عرش پہ ہے عشور کی طاقت ساری جگہ موجود ہے اللہ has power over all things اللہ کی طاقت سارے کائنات پہ ہے جپین میں انگلینڈ میں اندوستان میں وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے چاہے تو لیکن عشور سب جگہ موجود ہے یہ کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں نہ قرآن میں نہ کوئی بھی صحیح حدیث میں کہ عشور سارے جگہ موجود ہے عشور عرش پہ اور آپ نے کہا کہ عشور اگر موجود ہے تو زاکر صاحب عشور کو دکھا سکتے ہی کہنے زاکر صاحب عشور کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ عشور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے کہ اس زندگی میں آپ انہیں دیکھی نہیں پائیں گے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر وہ اللہ سے درخواست کرتے کہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں میں مانتا ہوں کہ آپ کو دیکھ سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس پہاڑ کو دیکھو اس پہاڑ کو ایک جھلک دکھاؤں گا اب پہاڑ کو دیکھو کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اپنی جھلک دکھاتے اس پہاڑ کو اس پہاڑ کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو جاتے پہاڑ کو دیکھے عشور کو دیکھے عشور کو کوئی دیکھی نہیں سکتا ہے عشور کو ہم اگلی زندگی میں اگر اس امتیان میں سفلتہ پائیں گے کامیاب ہوں گے جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ عزیز میں آتا ہے کہ ہم اللہ کا وجہ دیکھنا چاہیں گے اس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گے اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے دیکھ ہی نہیں سکتے ممکن ہی نہیں ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے تھے تو آپ اگر پوچھیں گے کہ اللہ موجود ہے تو دکھاؤ اور ایک چیز موجود ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر یہ ہوا موجود ہے ہمیں دیکھ رہی نہیں کیونکہ ہوا نہیں دیکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا نہیں ہے ہوا اگر نہیں دیکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا موجود نہیں ہے دیکھنا ضرور نہیں ماننے کے لیے کہ وہ چیز موجود ہے کہ نہیں اسی طریقے سے ہم انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس زندگی میں آخرت میں انشاءاللہ ہم اگر سفلتہ پائیں گے اور جنت میں hope the answer is the question مائک نمبر چار میں کوئی خاتون ہوں نون مسلم تو سوال کریں السلام علیکم to all of you my name is مایا سسان I'm staying at Vashi in Nabi Mumbai and my question is why respected prophets and spiritual scripts were sent to mid Asia and nearby Europe and why not to India بہن کا سوال ہے کہ prophets میڈ ایشیا میں بھیجے گئے ہیں یورپ میں بھیجے گئے دگر ممالک میں بھیجے گئے انڈیا میں کیوں نے بھیجے گئے انڈیا میں کیوں نہیں قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے صاف طور پہ سور راد میں سور نمبر تیرہ آیت نمبر سات میں ہم نے ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجا صاف طور پہ لکھائے کہ اللہ سبحانہ وطال نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجا اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ وطال نے ساری دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے لیکن نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف پچیس کا ہے لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو سو سٹھ میں کہ کچھ پیغمبر کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہے کچھ پیغمبر کے بارے میں نہیں تو سارے پیغمبر کا ذکر کرنا قرآن مجید میں ضرور نہیں تو یہ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب حدا تھی بلڈنگ بلڈنگ سے بھی بڑی اتنی چھوٹی کتاب جب آج اکثر انسان نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید ٹیلی گرافک میسیج شوٹ میں انسانیت کو ہدایت دی ہے it's a telegraphic message لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے پیغمبر بھیجا ہر قوم میں تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے پیغام نہیں ملا انڈیا میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہے نام سے ان کا ذکر نہیں جانتے نام سے ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنے پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لئے جہاں ان نے پیغام دیا جتنے پیغمبر بھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لئے لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئیں گے اس کا ذکر ہے سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر چالیس میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اسی لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے وہ ساری انسانیت کے لئے بھیجے گئے تھے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات میں کہ ہم نے تمہیں بھیجا ساری انسانیت کے لئے سارے جہاں کے لئے سارے عالمین کے لئے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اسی لئے وہ صرف مسلم یا مسلمان یا عربوں کے لئے سارے انسانیت کے لئے بھیجے گئے تھے اور قرآن مجید کے پہلے کئی پیغام آئے کئی کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لئے نازل نہیں کیا گیا تھا وہ سارے انسانیت کے لئے نازل کیا گیا ہے اور اس کا ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر باون پیفٹی ٹو اور سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ڈیفائی میں کہ ہم نے یہ قرآن ساری انسانیت کو ہدایت کے لئے نازل کیا ہے تو اسی لئے آج قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمان یا عربوں کے لئے نے پہلے جتنے پیغمبر آئے جتنے بھی اللہ کے قلام بھیجے گئے وہ صرف محدود تھے کچھ لوگوں کے لئے آج آپ چاہے ہندوستان میں رہ رہے ہو یا یوکے میں یا سعودی عربیہ میں یا یو ایسے میں یا کینیڈا میں ساری انسانیت کو ماننا چاہیے آخری پیغام قرآن مجید اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے اس کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سارے دگر مذاہب میں کہ یہ آخری پیغمبر آنے والے بائبل میں ہندو کے کتاب میں پارسیوں کے کتاب میں یہودی کے کتاب میں اسی لئے آج آپ چاہے دنیا میں کدھر بھی رہ رہے ہو کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوئے ہوں گے آپ کو ماننا چاہے قرآن مجید اور ماننا چاہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ صلی اللہ مطلب اسلامیزم میں ری بارن ہونا یعنی دوسرا جنم تو ہے نہیں تو پھر قیامت کے وقت اللہ سب کو پھر سے یہ کر دیں گے تو وہ مجھے کنسپ سمجھ نہیں آیا بہن نے پوچھا ہمیں پیدا ہوتے لیکن آخرت میں پھر سے اٹھا جب اس کا کونسپ نہیں سمجھے آپ پڑھیں گے یہ جو کونسپ ہندو دھرم میں ہندو دھرم میں جو ریبت کا یہ کونسپ کچھ کتابوں میں ہے لیکن اونچی کتاب اگر آپ پڑھیں گے وید the cycle of birth and rebirth is called سمسکارا سنسکرط میں اسے کہتے سمسکارا یہ ہندو ویدوانوں نے پنڈتوں نے اس کا ذکر کیا لیکن اس کا ذکر وید میں کہیں نہیں آتا ہے وید میں کہا گیا پنر جنم پنر جنم سنا آپ نے بہن سنا پنر کی مطلب پھر سے واپس پنر کا مطلب next واپس ٹھیک ہے مان گیا پنر مطلب next اگلا واپس جنم مطلب life جنم مطلب زندگی پھر سے زندگی واپس زندگی اس سے اسلام کو کوئی حرج اسلام بھی اس میں مانتا ہے اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے سورے بخرا میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی پھر موت دی پھر سے زندگی دی انہیں اسلام میں بھی ہم مانتے کہ ہمارا پنر جنم ہوگا لیکن ایک بار وہ آخرت میں تو پنر جنم اسلام میں بھی لکھا لیکن سمسکارہ نہیں جو ہندو ودوان کہتے زندگی پھر موت پھر زندگی پھر موت پھر زندگی اور موت اور آپ سات بار لیں جنم انسان جیسا اس کا ذکر وید میں کہیں بھی نہیں ہے میں چیلنج کرتا ہوں یہ پنڈتوں کی وچار تھی سوچ تھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کچھ بچے پیدا ہوتے بیمار کچھ پیدا ہوتے اچھی صحت کے ساتھ کچھ بچے پیدا ہوتے اپاہچ کچھ اچھی صحت کے ساتھ کچھ امیر کچھ گریب تو خدا بھگوان unjust نہیں ہو سکتا بھگوان ہمیشہ just ہے ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا بچہ کئیسا آپ پیدا ہوا بچہ گریب کئیسا پیدا تو انہیں اپنی سوچ سے سوچ نے لگے کہ بھگوان تو غلطی نہیں کر سکتا اسی پیدا ہو یہ ان کی سوچ ہے یہ آپ کے وید میں نہیں لکھا ہے اسلام میں قرآن مجید ماللہ تعالیٰ فرماتے کہ بچے آپ کے لئے امتیان ہیں تو بچے جب اپائیچ پیدا ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ جنت میں نہیں جا سکتے ہر بچہ معصوم ہیں بچے والدین کے لئے فتنہ ہیں امتیان ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کنجنینٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہو کے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو دل کی بیماری ہے دل کی بیماری ہونا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جھنم میں جائیں گا لیکن والدین کے لئے ایک فتنہ ہے کہ بچے اگر بیمار پیدا ہوتے ہیں پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کیا نہیں ہو سکتا ہے کہ والدین نمازی ہے اللہ کے اقامات پہ عمل کرتے اللہ تعالی ان کو اچھا میار دینا چاہتا ہے مثال کے طور پہ آپ جب پاس کرتے ہیں تو آپ بی اے پاس کر دیئے بی اے بن گئے لیکن جب آپ ایم بی بی ایس مشکل ہے لیکن جب مشکل ٹیس پاس کرتے آپ کا ریوارڈ بھی بڑا ہے تو اگر بچے اپائش پیدا ہونے کے بعد فیروی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے تو اللہ تعالی ہو سکتا ان کو جنت فردوس دینا چاہتا ہے جنت میں بھی لیول ہے تو یہ ٹیسٹ کر رہا اللہ ڈیفکل ہے کیونکہ امیر کو چائیٹی دینے کا ہوتا ہے گریب کو چائیٹی نہیں دینے کا زکات کے اندر گریب کو فل مارک ہنڈر امیر ہو سکتا بولے گا میں نہیں دوں گا تو زیرو ملا ہو سکتا وہ آدھا دے رہا آدھے مارک ملیں گے گریب کو ہم کہتے گریب ہندو بدوان اسے سمجھ نہیں سکے تو سمسکار آکھ ہے موت زندگی موت زندگی موت زندگی لیکن بیت میں لکھا ہے اُنر جنم ایک بار آپ اس دنیا میں آئیں گے اس کے بعد آپ کی موت آئیں گے پھر سے اٹھایا جائیں گا آخرت کے دن پر اور اس دن آپ کا حساب کتاب ہوگا فی اللہ تعالیٰ آپ کا حساب کتاب لیں گے کہ جو اللہ نے انسانوں سے فرمایا تھا کہ اے خدا میں مانو آپ نے خدا میں مانا کے نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ نے مانو آپ نے مانا کے نے آپ نے سلا پڑی کے نے آپ نے روضہ رکھا کے نے تو یہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے کے بعد آپ کو گریس مانگ بھی دے سکتے اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ آپ اس امتیان میں سفل ہوئے کہنے سفل ہوں گے تو جائیں سورگ میں جنت میں اگر سفلتا نہیں پائیں تو آپ نرک میں جائیں جنم میں جائیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے کہا کہا میں نے بگوان دیکھا ہے لیکن اس نے سچ نہیں کہا سچ یہ ہے کہ اسے بگوان دیکھا ہی نہیں یہ جو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بت بنائے اور مندیروں میں رکھے ہے کہ یہ بگوان ہے یہ سر غلط ہے کیونکہ یہ بچہ تو سچے ہوتے ہے اس کے مند میں ایک ایسا سوال تھا کہ واقعی یہ وقت کے پندیت جو ہے یہ تھگ لوگ کیا ان لوگوں نے بگوان دیکھا ہے کہ نہیں دانیر چاریہ نے کہا کہ میں نے بگوان دیکھا ہے لیکن جوٹ کہا کیونکہ وہی مرتی جو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے وہ مرتی دیکھا ہے بگوان جیسی دیکھنے کی اللہ پاک سے کہا کہ مجھ اپنا دیدار کراؤ لیکن اللہ پاک نے اسے کہا کہ آپ میں ہماری دیدار کرنے کی طاقت نہیں ہے دوستو جب پیغمبر جیسے لوگ جب نبی جیسے لوگ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے تو یہ لوگ کیا کریں گے دوستو یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو تھی ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کیا رائے ہے کمیل سیکشن میں ضرور بتانا اور اپنے رائے کا اظہار کرنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے اجازت چاہتے ہے اللہ حافظ